عطا تاریل صاحب اگر کاف لیگ پرویز علی صاحب سپیکر صاحب آپ کی باتوں سے اتفاق نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا دنگا ہوگا افساد ہوگا لاہور ہائی کورٹ جا کے اس وقت دروازہ کھڑ کٹائیں گے کیا کریں گے بانے صاحب پچھلی دفاع جب وزیر علیہ کے الیکشن کو روکا گیا حمزہ صاحب کے پھر ان کے حلف کو روکا گیا پھر اس کے بعد کابینہ کو روکا گیا ہم پورا ڈیڑھ مہینہ عدالت میں کھڑے رہے عدالتوں کا ہم نے روک کیا اور ان کی احترام میں ہم نے وہی پر جو ہے اپنی ساری سبمیشنز کی اور ہمارے جو گورنر صاحب ہیں میں دوبارہ اٹھ دے کاؤسٹ آف ریپیٹیشن اتنا لاو آبائٹنگ کانسٹویشن کو سمجھنے والے کانسٹویشن کو فالو کرنے والے گورنر ہیں کہ ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا پارٹیزن رول پلے نہیں کیا وہ اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے دیکھئے انہوں نے جب یہ بیسز بنائی ہے جو آرڈر لکھا ہے انہوں نے آپ کبھی وہ آرڈر پڑے جو انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے کا آرڈر لکھا ہے اس میں انہوں نے بجوہات بتائی ہیں کہ یہ لڑائی ہوئی وزیر کے ساتھ یہ دو ایمپی ایس کا استیفہ آیا یہ ایک کو وزیر بنایا کسی کو پتا نہیں تھا عمران خان صاحب نے بھی اس کا لا تعلقی کا اظہار کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانونی آپسنز ہی زیرے گوہر ہیں قانون کے مطابق چلا جائے گا جو پڑی روایا اور ستین صاحب بھی آپ کی باتیں اتفاق نہیں کرتے تو پھر انگزل کیا دیکھیں اگر نہیں کرتے تو پھر کوٹوں کا روح ہوگا مگر اگر فرض کریں یہ ڈی نوٹیفائی ہوتے ہیں اور گورنر صاحب اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں تو اس ڈی نوٹیفیکیشن کو سیٹسائیڈ کرنے یہ عدالتوں میں جائیں گے ہم تو نہیں جائیں گے تو ہم تو اس وقت جائیں گے کہ جب ایسا کوئی کرائیسیس یہ پیدا کریں گے اور گورنر کی پاورز کو انڈرمائن کریں گے آثورٹی کو انڈرمائن کریں گے تو یہ معاملہ آخر جا کے عدالتوں میں ہی حل ہونا ہے کیونکہ ابھی تک ایسا محول نہیں ہے کہ کوئی بات چیت کی جائے اور وزیراعلا کے پاس اعتماد کا ووٹ لینے کے لئے عراقید کی تعداد موجود نہیں ہے میرا تو بلکہ ڈیمانڈ ہے کہ پروزلہ استیفہ دے دیں عزت سے گھر چلے جائیں رو پیٹ کے چیخیں مار کے جائیں گے جانا تو ہے گھر یہ بات اے ہے بیکوز آپ کے پاس مجارٹی نہیں ہے آپ استیفہ دے دیں ورنہ پھر دالتوں کا رخ ہوگا آپ قانونی جنگ لڑیں گے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کی پاس کتنا اس میں میرٹ ہے آپ کے کیس میں ہم تو اللہ کے فضل سے بہت کانفیڈنٹ ہے اللہ فیر کرے گا عدالتوں میں آپ کو فیس بھی کریں گے اگر استیفہ دے کے عزت سے سکر میں چلے گا کب اپنا ایکچن جو ہے اس کا حتمی فیصلہ کریں گے کب فیصلہ کریں گے حتمی گورنر صاحب دیکھیں گورنر صاحب گورنر صاحب بھی اپنی مشاورت جاری رکھے ہوئے ہیں تو اب لیگل کانسیکوینس تو یہی ہے اس کے علاوہ گورنر صاحب کے پاس بھی کوئی اپسن موجود نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کو کرنا چاہیے وہ کریں گے اپنی مرضی سے کریں گے آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں یہ ان کی صورت دید ہے اگلے ایک دو گھنٹے میں توقع رکھیں کہ حتمی اعلان گورنر صاحب کر دیں گے اب یہ ہو بھی سکتا ہے ہو بھی سکتا ہے ممکن ہے کیونکہ یہ معاملہ الٹی میٹلی عدالت میں جانا ہے آپ نے عدالتوں کا خود سے بھی ذکر کیا تاکہ عدالتوں میں جا کے طے ہوگا تو میرے خیال میں گورنر صاحب کو اپنا جو فیصلہ لینا ہے آج لے لینا چاہیے تاکہ صبح عدالت فیصلہ کرے اور یہ بیج کینی ختم ہو ہم بیج کینی برداشت نہیں کر سکتے پاکستان کی اکانومیز قابل نہیں ہے کہ اس بیج کینی میں ہم کھیلتے رہے تو آپ نے جو فیصلہ لینا ہے لیں آج تاکہ کل عدالت کے سامنے کلیر پکچر ہو جی آپ کو اگاہ کریں گے اور مشاورت جاری ہے اور کوشش ہوگی کہ جلد جلد فیصلہ کر لیا جائے اور اس بے یقینی کی صورتحال کو جو ہے وہ ایک بہتر طریقے سے ہنڈل کر سکیں اور یہ بے یقینی ختم ہو اچھا ایک مجھے اور سوال کا جواب دے دیں کہ اگر یہ پرویز علیہ صاحب زارتہ اللہ سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور نیام وزیرے اللہ منتخب کرنا ہے تو نیا وزیرے اللہ کیا نون لیگ سے ہوگا دیکھیں اس پہ بھی مشاورت ہونی ہے اور ملجول کے فیصلہ ہوگا جب وہ مرحلہ آئے گا تو آپ کو آگاہ کریں گے ابھی سارا زور جو ہے وہ اعتماد کے ووٹ کی اوپر ہے اور انشاءاللہ اس کا کوئی اچھا ریزارٹ نکلتا ہے تو بھی کراس دے بریج ون بھی گیٹ تے اور کیا کاف لیگ دو حصوں میں پنجاب میں آپ کو تقسیم ہوتی نظر آتی ہے جیسے مرکز میں ہمیں نظر آئی تھی پنجاب میں ایسے امکانات موجود ہیں یہ بھی ممکن ہے دیکھئے جب پرویجل آئی صاحب ڈی سیٹ ہو گئے اور وزیر اللہ نہ رہے تو ان کے بہت سارے ممران ہیں جو ہو سکتا ہے کہ چودی سجاد صاحب سے رابطہ کریں یا ہمارے سے رابطہ کریں کیونکہ ان کے بارے میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ گھر چلے جائیں اور اسیمبلیوں کی تحلیل بھی ان کے بارے میں نہیں ہے اور بداؤڈ پرویجل آئی بینک سی ایم ان کا سروائیور بھی مشکل ہوگا تو وہ سارے جو ہیں مجارٹی ان کی وہ چودی سجاد صاحب کو دیکھے گی مجارٹی ان کے بارے میں نہیں ہے